دعویٰ کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر وہ حضرات جو معاشی تنگی میں مبتلا ہیں یا کسی وجہ سے ان کی نوکری نہیں ہے یا ان کے لئے کوئی ذریعے معاش نہیں ہے یا ان کے پاس اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ قرائے کے گھر پر رہ رہے ہیں تو ہمارے بزرگان دین اس آیت کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ وہ اس آیت کا وظیفہ کریں گے تو اس آیت کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو ان کا ذاتی مکان عطا فرمائے گا پہلے اس آیت کو سمجھیں پھر اس آیت کے تلفز کو سمجھیں اور اس کو صحیح الفاظ کی عدائی کے ساتھ پڑھیں پھر یہ سمجھیں کہ کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے دیکھئے آیت تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور اللہ سبحانہ وتعالی اشارت فرماتے ہیں بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جنگہ دی اور ہم نے تمہارے لئے زمین کے اندر سامان رزق پیدا کیا تم میں بہت ہی کم لوگ شکر ادا کرتے ہیں یہ سور عراف کی آیت نمبر دس ہے اس کو کسی بھی وقت دو رکعت نماز صلات الحاجت پڑھنے کے بعد اس آیت کا ایک سو ترپن دفعہ ورد کرنا ہے کم از کم تین ماہ تک لگتار اس آیت کو پڑھنا ہے اس آیت کو پڑھنے سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ تک تک آپ اس آیت کو پڑھیں گے آپ کا وقت عبادت میں گزرے گا وہ عبادت میں لکھا جائے گا اور اس کا عجر آپ کو اندللہ ملے گا دوسری بات یہ ہے جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو اس آیت کا نور آپ کے دل میں داخل ہوگا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرب حاصل ہوگا کیونکہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ وتعالی کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو وہ کلام پاک ہی سے حاصل کر سکتا ہے قرآن شریف اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور یہ ایک زندہ جاوید معجزہ ہے اور یہ معجزہ تا قیامت تک زندہ رہے گا اور اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے اس کے اندر ایک خدای طاقت ہے یہ بڑی سے بڑی چیز کو مسخر کر سکتا ہے ہمارے اور آپ کے مسائل اس کے آگے کیا چیز ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفت ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر تمام جن و انس ایک وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی حاجتیں اور اپنی خواہشیں مانگیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی تمام خواہشوں کو اور ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی اگر آپ سمندر کے اندر سوئی ڈالیں اور اس کو نکالیں یہاں جب ہم یقین کے ساتھ اور لگتار اور گرگڑا کر اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کے کلام کے وسیلے سے کوئی چیز مانگیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اور ضرور عنایت فرمائے گا آپ اس بات کا یقین رکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنے والا کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا فوراً قبول کر لیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی دعا کچھ عرصے بعد قبول کریں لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالی کا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوتا ہے قرآن ہمارے شخصی مسائل کا حل ہے قرآن ہمارا شخصی طور پر معاون و مددگار ہے لیکن اس بات سے بالاتر ہو کر ہم کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کا جو نزول کیا ہے اس کا ایک آلہ اور عرفہ مقصد ہے اس کا سب سے آلہ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے پیغام کو دوسری قوموں تک پہنچائیں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں صاحب قرآن بنایا ہے ہمیں مسلمان بنایا ہے ہمارے گھروں کے اندر ایک قیمتی چیز آتا کی ہے وہ قیمتی چیز قرآن کا دیا ہے ہمارے غیر مسلمی بہن جو اپنے مذہب کی کتاب نہیں پڑھتے ہیں وہ ہمارے مذہب کی کتاب کیوں پڑھیں گے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت کی ہے اور سمجھنے کے بعد اس کتاب کو دوسری قوموں تک پہنچائیں یہ ہمارا سب سے بڑا فریضہ ہے اگر ہم اس فریضے سے غفلت بڑھتیں گے تو اند اللہ معتوب ہوں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فریضے کو اپنے ذہن میں رکھیں صرف اپنے شخصی مسائل حل نہ کریں بے شک اور بے شک قرآن سے شخصی مسائل حل ہوتے ہیں قرآن سے برکت حاصل ہوتی ہیں قرآن سے شفا حاصل ہوتی ہے رحمتیں ملتی ہیں سواب ملتا ہے برکتیں ملتی ہیں لیکن ہم اس فریضے سے مو نہیں موڑ سکتے کہ یہ فریضہ ہم پر آئد ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر دوسری قوموں کو اس کی حقیقت سمجھائیں اس کے پیغام کو بتائیں اور یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پیغام میں کیا کہا ہے کیونکہ قرآن خود پکار پکار کر کہہ رہا ہے ہدل لنناس یہ کتاب تمام دنیا کے لوگوں کے لئے ہدایت ہے لہذا اس کتاب کو پڑھ کر اور اس کو سمجھ کر حد تر امکان اپنے علم کی حیثیت سے اپنی موسطق کی حیثیت سے اور اپنی طاقت کی حیثیت سے اس کو دوسری قوموں تک پہنچانے کی کوشش کریں اگر ہم نے اس فریضے کو انجام نہیں دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ضرور اور بھی ضرور پوچھیں گے جب انعام بڑا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے ہم مسلمانوں کا علمیہ یہ ہے کہ ہم انعام تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہم اس کی ذمہ داری نہیں ادا کرتے ہیں اس لیے اس کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے قدم اٹھائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے توفیق مانگیں ہماری اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اشعات قرآن کے لیے قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاق آپ اپنے در مجھے گزیں 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 کریں گزensation